چھڑ دی کلا فاسٹ نیوز کو اس سمان سے نواز آگیا ہے پی ایم موڈی سے پورف دکشن افریقہ کے پورف راشتباتی نیلسن منڈیلا ویلز کے تدکالین راج کمار کنگ چارلز جرمنی کے پورف چانسلر اینچیلا مرکل سیخت راشت کے پورف محاسا چیف ساہیت سکیز تدکالین راج کمار کنگ چارلز جرمنی کے پورف چانسلر انہی نیتا شامل ہے بتا دیں کہ دو دیوستی دورے پر فرانس پہنچے پی ایم موڈی کا پیریس میں زوردار سواگت کیا گیا وہاں پہنچتے ہی پردھان منڈی نریندر موڈی کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے پی ایم نریندر موڈی نے فرانس سے کینڈری گرام منڈری امیشا کو فون کیا اور دلی کے کچھ حصوں میں بار جیسے ستیتی کے بارے میں جانکاری لی انہوں نے بتایا کہ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران شاہ نے موڈی کو ستیتی کے بارے میں جانکاری دی اور بتایا کہ اگلے چوویس گھنٹے میں یمنا میں جلستر کم ہونے کی امیشا سے بات کی ہے شاہ نے انہوں نے بتایا کہ اگلے چوویس گھنٹے میں جلستر کم ہونے کی سنبھاونا ہے اور وہے دلی کے اوپراجے پار کے ساتھ ستیتی پر کڑی نظر بنائے ہوئے ہیں پراب سنکھے میں اینڈی ایر ایف کی ٹیم میں تینات کی گئی ہیں بچہ اور رہت ابھیان چلانے اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تینات کیا ہے بتا دے کہ پردھان مندری موڈی بیسٹر دیوست سماروں میں بھاگ لینے کے لیے دو دیوستے یادرہ پر فرانس میں ہیں بھارتی اندرکشن و سندان سنکھن اسرو نے الوی ایم 3 ایم 4 راکٹ کے ذریعے اپنے تیسرے چندر میشن چندریان 3 کو لونچ کر دیا ہے چندریان 3 کو دو پہل دو بچ کر پینتیس منٹ پر شاندہ ڈھنگ سے آکاش کی اور روانہ کیا گیا اسرو پر مک ایس سومنات کی مطابق چندریان 3 کے روکٹ الوی ایم 3 ایم 4 سے سفلتہ پروق الگ ہو چکا ہے سولہ منٹ بعد چندریان کو روکٹ نے اوربیٹ میں پلیس کیا اور یہ ہے قریب چالیس دن بعد یعنی 23 یا 24 اگست کو لینڈر اور روور چاند کے ساؤت پول پر اتر جائے گا یہ دونوں چودہ دن تک چاند پر ایکسپیرمنٹ کریں گے یا گھریلو اور انتر راشتری گرہ گرہوں کو لے جانے والا سب سے بڑا اور بھاری پر کھشے پنیان ہے دیش کی رازہ نے دلی ان دنوں یمنا کا جل پر کوپ جھیل رہی ہے دلی میں گزا یمنا کا پانی شکر بار صبح تک راجگھٹ پہنچ گیا صبح تین بجے تک راجگھٹ پارک جل مگن ہو گیا اور اس کے بعد بار کا پانی باپو کے سما دستہ تک پہنچ گیا بتا دے کہ یمنا کا پانی دلی کے کئی رہیشی علاقوں میں گھوچ چکا ہے یہ راجگھٹ میں لگے تمام علاقوں کے لیے چنتہ بڑھانے والے ستی ہے اگر پانی اسی رفتار سے آتا رہا تو یہ پرانی دلی اور نئی دلی کے تمام علاقوں کو اپنی جد ملے سکتا ہے اس بھاری سنگٹ کو دیکھتے ہوئے دلی کے سی ایم کیشوی والے اینڈی ایر ایف اور سینہ کی مدد مانگی اور اس کے بعد سینہ نے ترونت انجینئر سکور کے جوانوں کو بھیج دیا سینہ نے دلی میں بار سے نپٹنے کی کمان سنبھال لی ہے پردھان نیا دش ڈی وائی چندل چود نے نیا مورتی اجوال بھویا اور نیا مورتی ایس ویکر نارائن بھٹی کو آج اچھتم نیا لے کے نیا دش کے طور پر شاپت دلائی اس کے ساتھ ہی شیش دالت میں پردھان نیا دش ساڈی تکول نیا دشوں کی سنکھیا بڑھ کر 32 ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں کل چونتیس نیا دش نکت کیے جا سکتے ہیں شیش دالت کے سباگار میں آج شاپت گرہن سماروں میں پردھان نیا دش نے دو نئے نیا دشوں کو اوپد کی شاپت دلائی کہ اندھے سرکار نے 12 جلائی کو نیا مورتی بھویا اور نیا مورتی بھٹی کو پدنط کر سپریم کورٹ میں نکت کرنے کی مزوری دی تھی نیا مورتی بھویا تلنگانہ ہائی کوٹ کے اور نیا مورتی بھٹی کیرل اچھ نیالے کے مکھنیاں دش تھے ہرینا کے مکھے منطری منحولہ نے کہا ہے کہ ہرینا پردیش آج Z20 کے شکر سمیلنوں کی میجپانی کرتے ہوئے دیش کو گروانوید کر رہا ہے پیدیشی پردیدی سکت محول میں ویشے ویشے سے جوڑے سمیلن میں بھاگیدار بنتے ہوئے ہرینا کے آتھتے ستکار کے مرید بن گئے ہیں اور پردیشنی کے مادم سے جو سندیش آمچند تک پہنچایا جا رہا ہے ویسرہ نہیں ہے وکھے منطری منحولہ نے گروہر کو گروگرام کے حیات ریجنسی ہوتل پریسر میں دو دیویسی پردیشنی کا اولوکن کیا سی ایم نے سانسکرتک سندیہ میں موجود بیدیشی پرتینیدیوں اور سانسکرتک وانچ کے پرتینیدیوں کو ہرینا سرکار کی جرہتکاری نیتیوں سے بھی افکت کروایا وکھے منطری نے کہا کہ پردان منطری موڈی کے نیتیتو میں بھارت آج جی ٹونٹی کی ادھیکشتہ کر رہا ہے اور ہریانہ میں جی ٹونٹی شکر سمیلن کی میچپانی کرنے کا جو افسر راجی سرکار کو ملا ہے اس دائتو کو ہرینا سرکار بکھو بھی نہیں بھار رہی ہے پورے پنجاب میں ہوئی بھاری بارش لوگوں پر بارڈ کے روپ میں کہر بن کر برسی جس سے آم جن جیون پوری طرح سے اسٹ ویسٹ ہو گیا عالم یہ رہا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھوس گیا جس کے پر نام سر روپ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر انہے جگہ پر شفٹ ہونا پڑا اسی کے ساتھ ساتھ پرشاسن بھی اس گمبیر سیزی سے نپڑنے کے لیے پوری طرح مستعد ہے اور اس طرح سے شیل لوگوں کے بچاہ میں چھوٹا ہوا ہے پنجاب کے مکہ منطری بھگواند مان زیرندر جلے کے بارڈ پربھاویت علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے انہوں نے اپنی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر لائیو ویڈیو جلندر کے لوہیاں سے شیئر کی اس موقع سے ایمان نے وہاں پسند لوگوں کے ساتھ باتچیت کے اور بھروسہ دلائے کہ ہر طرح سے ان کی سہائیتہ کی جائے گی چنڈگر کی سکھنا جیل کا پانی ایک بار پھر سے بڑھنے کے کاران اس کا ایک فلڈ گیٹ کھولنا پڑا یہ فلڈ گیٹ دیر رات ایک بجے کے قریب کھولا گیا جسے آج سبھے ساڑھے نو بجے کے قریب بند کر دیا گیا فلڈ گیٹ کھولنے کے کاران جن سانوں پر سکھنا نکلتی ہے وہاں کے کچھ علاقوں میں جلستر بڑھ گیا اسے دیکھتے ہوئے چنڈگر پولیسی ایڈوائزری جاری کر گاؤں کشنگر میں سکھنا پر بنے پول کے اوپر شاسنگر سی ٹی ایو ورک شاپ اور مکھن ماشرہ کے پاس کا راستہ بند کر دیا اسے انجینئرنگ میں بھاکیا دھکاری الٹ ہوگے سکھنا لیک پر کئی برشتہ دھکاری پہنچے اور سیتی کا جہ ساری گا منڈی زیلے کے سندر نگر کر سوگ مارک پر ایک واہن کے کھائی میں گر جانے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور چار لوگ کھائل ہوگے پولیس نے شکروار کو یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ حاصل تب ہوا جب گاڑی سندر نگر سے آ رہی تھی بھرانہ کھونڈی نالا کے پاس بولیرو کار قریب ایک سو پچاس فٹ گہری کھائی میں جا گیری اس کی جانکاری ملتے ہی ستانی لوگ راہت اور بچاف کارے میں جھڑ گئے اور کھائلوں کو سندر نگر سپتال پہنچایا گیا یہاں سے سبھی کو نیرچو کے لیے ریفر کیا گیا وندے بھارت ایکسپسٹین کی سفر تکے بعد بھارتی ریلوی اب آم یاتریوں کے لیے وندے بھارت ساتھارن بنا رہی ہے جو بینہ ایسی کے ہوگی سترہ کے نصار چینے سیتے انٹرگریل کوچ فیکٹری میں وندے بھارت کی سلسکن کا کام شروع ہو گیا ہے اور جنوری دوزار چوبیس تک اس کے پٹری پر اترے کی سنبھاونا ہے یہاں ٹرین کورسی آنوالی ہوگی اور بعد میں اسے سلی پر بنایا جائے گا اس میں سنبھاوی گروپ سے کم کرایا لیا جائے گا اور ریلوی کا ارادہ ہے کہ پرانے ڈبے جوڑ کر اور بننے والے ریک والی گاڑیوں کی جگہ ٹرین سیٹ کو لائے جائے اس کی شروعاتی ڈیزائن بن کر ریل منتریالے میں سوکرتی کے لیے آئے ہیں اور وندے بھارت کے سلیپر کوچ کا ڈیزائن موجودہ ٹرینوں کے ڈیزائن سے ایک دم الگ ہے اور اسے ادھیک آرام دے سیٹوں کے ساتھ ساتھ اس میں کئی سویدھائیں بھی دی جائیں گی پچھلے ہفتے یاتریوں کو منالی لے جا رہی پی آٹی سی کے ایک بس لاپتہ ہو گئی تھی اور اس کے کنڈکٹر جکسیر سنگھ کا شب برامت کا لیا گیا ہے اور جانوے کاری کے نصار کنڈکٹر کا شب کلو سے ملا ہے اور بیتے دن بس ڈرائیور کا شب بھی مل گیا تھا لاپتہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کی تلاش کے لیے پڑیالہ سے پی آٹی سی کے دھکاریوں کی ٹیم بھیجی گئی تھی ڈرائیور سندگرو سنگھ کے شب کو پنجاب اور کنڈکٹر جکسیر سنگھ کے شب کو کلو کے سیل اسپتال میں بھیجا گیا وہی پی آٹی سی کے چنڈگا ڈیپو کے ملازموں میں کافی روش پایا جا رہا ہے اور وہ ہڈتال پر ہیں انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ مرتک کنڈکٹر اور ڈرائیور کے لیے کوئی اعلان کیا جائے فیڈال فاسٹ نیوز میں اتنا ہی اور نئے سمچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑ دیکلا ٹائم ٹی وی